یہ واقعہ آج سے ساڑھی تین ہزار سال فہل فیش آیا تا فرعون کی ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کی حکم سے باہر فینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے کسی شخص نے ساہل فرفڑی اس کی لاش فہچان کر اہل دربار کو بتایا فرعون کی لاش کو مخلف ہنچایا گیا درباریوں نے مسالی لگا کر اسی فوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محبوظ کر دیا حنود کرنی کے عمل کی دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی فرعون کیوں کی سمندر میں ڈوب کر مراتا اور مردے کے بعد کچھ عرصہ تک فانی میں رہنے کی وجہ سے اس کی جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمع رہ گئے تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی اہتہ اسی طرح رہنے دی اور اسی اسی طرح حنود کر دیا وقت گزرتا رہا زمین و اسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کی نیچی سب کچھ چف گیا حتی کی فرعونوں کی خنود شدہ لاشی بھی زمین کی تہم میں چف گئے ان کی نام صرف کتاب و ان کی تعمیرات اور لوگوں کی ذہنوں میں رہ گئے اس واقعہ کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان فرناظر ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کی قصی بڑی تفصیل کی ساتھ بیان کی گئے تھے اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محبوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئے تھے جس کی سچائی پر السب اہل ایمان کا فختہ یقین تو تا لیکن اوہ سمجھنے سے قاسر تھے کی اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسی اس عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا اٹارہ سو اکتر میں مصر کی ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی شہر احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی خاند شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائے مل گئے احمد عبد الرسول نوادرات چوری کرکی بیچا کرتا تھا ایک دن اہو دریائے نیل کی کناری کی قریب تبیسہ کی مقام فر اسی سلسلے میں فر رہا تھا جب اسی ایک خفیہ راستے کا فتح چلا وہا اہو نوادرات کی چوری کیلئے جگہ کود رہا تھا کی اسی دوران اسی کچھ لوگوں نے فکڑ لیا اور فریس کی حوالے کر دیا اہو جس جگہ کود رہا تھا وہا سے ملنے والی راستے کی جب مسلسل قدائی کی گئی اٹارہ سو اکانوے کو دوسری ممیون کی ساتھ اسی غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئے اس کی کفن فر سینی کی مقام فر اس کا نام لکا ہوا تھا ان ممیون کو ماہرین قاہرہ لے گئے جب ان ممیون کا توصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی فرجم نمکیات کی تحر سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے فانے میں غرق کرد کی بترین انجام سے ہم کنار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کیلئے دنیا بر کے ماہرین اثار قدیمہ اور سائنس دان مصر کی طرف امٹ پڑے مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بر کی سائنس دانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسرے سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تحجمی ہوئی تھے اس تصدیق کی بعد اسی فرعون کی لاش خرار دے کر عجائبگر میں محبوس کر دیا گیا انیس سو بہسی میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فرعون کی لاش کو فرانس فہنچایا گیا تو ایرفورٹ پر اس دور کی فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کی اعلی احدیدار و تمام ذراء اور فوج کی افسران کی ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے فرعون کی لاش کا استقبال کسی عزویم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی دستن نے سلام دی فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اسی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر مورس بھوکائی نے کی تھی مایکروسکوف ٹیسٹوں کی ذریعے ممی کی تمام آزا کا بارک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات اب بھی تک موجود ہے اور موت کی وجہ بھی فانی میں ڈوبنی کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کی موت فانی میں ڈوبنی کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کیلئے حریت کی بات تھی اسی نے اسی ممی کی باری مزید جاننے کی کوشش کی تو اسی معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کی حالات مسلمانوں کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرعوتری کتاب قرآن افاق میں تفصیل سے درج ہے اس علم تاکہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے اہو ایک اسلام ملک ہے چنانچہ تجسس کی ہاتھوں مجبور ہو کر اہو مصر فہنچا اہو ایک سائنسدان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کی ایک ہی سائنسدان سے ملاقات کی اس لائنسدان نے قرآن افاق بول کر اسی صورت یونس کی آیات نمبر نوے تابانوے کا ترجمہ لپس ولپس سنا دیا فرعون کا خدائی کا دعوی اس کا فانی میں عدوب کرمرنا اور فر فانی سے نکال کر اس کی لاش کا خانوت ہو جانا اور فر دوبارہ لاش کا ملنا اور فر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا تجھے بعد میں آنے والی کی لہائبرت کا نشان بنا دوگا فرعون کی لاش ایسی محفوظ کرکی دنیا کی سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک فر رسائل و جرائد فر ٹی وی چینلز فر اور آجائب گرم عرب و انسانوں کی آنکھوں کی سامنے کر یہ اور فچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے عبرت کیلئے سوچنے کیلئے کہ عبادت کی لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت خکار اٹھا قرآن سچا کریما فڑا سچا ہے کریما فڑا اور مسلمان ہو گیا